اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ سے بات کروں گا مالدیب کے بارے میں اور آپ کو آقا کروں گا کچھ ایسے حقائق کے بارے میں جن کے بارے میں آپ آج سے پہلے لاعلم تھے تو وڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تیک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی دلچسپل انفرومیٹیو وڈیو آپ کو بہت 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 آسانی ملتے رہیں ناظرین بہرہ ہن میں تقریباً بارہ سو چھوٹے چھوٹے جزائر پر مجتمل ایک مجسمہ ملک چرازیل ناظرین بہرہ ہن میں تقریباً بارہ سو چھوٹے چھوٹے جزائر پر مجتمل ایک جزیرہ نمہ ملک سیلنکہ سے یہ صرف چار سو میل جنوب مغرب میں واقعہ ہے یہ ملک مالدیب ہے جس کا کل رقبات دو سو اٹھانویں سکیر کلومیٹر ہے رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا ایک سو چورترمیں نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا اسلامی ملک ہے عبادی میں تقریباً نائنٹی ایٹ پوائنٹ فور پرسنٹ مسلمان ہیں عبادی کی غالب اکثریت بھارتی اور عرب عبادکاروں پر مجتمل ہے مالدیب کا مطلب جزائر کی مالا ہے اس ملک میں صدارتی نظام حکومت رائے جائے اب ایک نظر ڈالتے ہیں مالدیب کی تاریخ پر مالدیب کو چودنی صدی اسوی میں ابن بطوتا نے دریافت کیا انیسان تریپن میں یہ ودیدی خاندان کے زیر سایا رہا لیکن یہ سلطان صرف اندرونی معاملات میں خود مختار تھے پندرہ سو اٹھرہ میں جزائر پر پرتگالیوں نے قبضہ جمالیا اور سلطان پرتگالی لوگوں کے ہاتھ ہوگی کتپتری بنے رہے ستنی صدی اسوی میں بلندیزیوں نے جو کہ سری لنکن قابض تھے پر پرتگالیوں کو ان جزائر سے نکال دیا انگریزوں نے بلندیزیوں کو سری لنکا سے نکال دیا تو مالدیب بھی ان کے قبضے میں آ گیا انگریزوں نے بھی مالدیب کی اندرونی خود مختاری بحال رکھی 26 چولائے انیسان پینتالیس میں اس ملک کو مکمل ازادی ملی اور انیسان ارسٹھ میں سلطان کا خاتمہ کر کے سردارتی نظام حکومت رائج کیا گیا اور ابراہیم یہاں کے صدر منتخب ہوئے مالدیب کا دار الحکومت مالے ہے رکبے اور عبادی کی لحاظ سے یہ اس ملک کا سب سے بڑا جزیرہ بھی ہے تقریباً اس ملک کی تین لاکھ عبادی اسی جزائر پر عباد ہے زبکہ باقی ڈیل لاکھ باقی جزائر پر عباد ہے مالدیب کو ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہونے کا احساس بھی حاصل ہے کزشتہ چند برسوں سے کلوبر وارمنگ کی وجہ سے سمندر میں آٹھ سینٹی میٹر تک پانی پڑا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک خطرے کی زد میں ہے کیونکہ مالدیب سطح سمندر سے چار سے کیارہ فٹ ہی بلندی برواقع ہے یہ ملک دنیا کے خوبصورت ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے یہاں کی بیچز دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاہ اس ملک کا رکھ کرتے ہیں تو یہ تھے مالدیب کے بارے میں کچھ دلچسپ برنوں کے حقائق میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن گو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی دلچسپ اور انترومیٹی ویڈیو آپ کو بہتر بہتر بہا آسانی ملتے رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ